موسیقی فیصل وارڈا سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار پرویز رشید کی درخواست مسترد فیصل وارڈا کے خلاف سندھائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے سمات کی لاہور ہائی کورٹ میں پرویز رشید کے وکیل نے کہا کہ پرویز رشید کو بقایاجات سے متعلق بھی نوٹس یا اطلاع نہیں ملے اپنے لیے انصاف کے لیے شاید قدم نہ بڑھاؤں مسلم لیگنون کے رہنما پرویز رشید کہتے ہیں میرا دل فیصلے کے خلاف اپیل کرنے پر مائل نہیں ہو رہا کاغذات رکھوانے ہو تو کہتے ہیں کہ پرویز رشید سے پیسے لینے ہیں دینے آئے تو کہتے ہیں کہ پیسے نہیں لینے پرویز رشید ایک فرط کا نہیں سوچ اور نصریے کا نام ہے مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا پرویز رشید جمہوریت کی ایک روشن علامت کا نام ہے ایسی علامتیں ہر حال میں زندہ رہتی ہیں وہ کل بھی پارٹی کا آساسہ تھے آئندہ بھی نواز شریف کے معاتبر ساتھی اور جمہوریت کے جامبہ سپاہی کی حیثیت سے سرمایہ رہیں گے اینے پچھتر ڈسکاب بیس مشتبہ پولنگ اسٹیشن میں سے چار فلیر ہے ریٹرننگ آفیسر نے اپنے بیان میں کہا کہ بیس پولنگ اسٹیشن کے نتائج نہیں مل رہے تھے پریزائیڈنگ اپ سرانس سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا تین سو سینتیس پولنگ اسٹیشن کا کوئی ریزلٹ تبدیل نہیں ہوا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ اپنی بینچ نے تحقیقات کی اینے پچھتر شبلی فراز کا دوبارہ انتخاب کرانے کا مطالبہ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمارے قائد کی پہچان ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آتے مخالفت کرنے والوں کا دگلاپن قوم کے سامنے کھل کر آیا ہو چکا اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون جو انتخاب جیتے وہ ٹھیک ہے لیکن جو ہارے وہ دھاند ہی ہے وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر سیری لنکا پہنچ گئے سیری لنکا انصدر اور اپنے ہمائن سب سے ملاقات کریں گے شاہ محمود قریشی مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت اور معاملے خصوصی ظلفی بخاری بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود ہوں گے بطور وزیراعظم یہ عمران خان کا سیری لنکا کا پہلا دورہ عوام کی خدمت اپوزیشن کے بس کی بات نہیں وزیراعظم پنجاب کا سینٹ امیدواروں سے مشاورت اجلاس کہا اپوزیشن شور مچانا جانتی ہے اجلاس میں اجاز چوہدری بیریسٹر علی زفر زرکا تیمور اون عباس اور کامل علی آغا نے شرکت کی خاجہ آصف کے پروڈکشن آرڈر وکیل کورونا کا شکار اسلام آباد ہائی کوٹ نے درخواست پر سامات اٹھارہ مارچ تک ملتوی کر دی رانہ تنویر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر کی درخواست کی چیف جسٹس آتھر منولا نے اس سامات کی جالی بینک اکاؤنٹ کیس میں نیب کی ملزم احسان الہی سے 21 ارب کی پلی بارگین نیب راولپینڈی نے 562 اکر ارازی پلی بارگین سے برامت کر لی سرکاری زمینوں کے غبن کا سینڈ راپ ہو گیا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل لیب سردار مزفر نے نیب راولپینڈی کی کارہوائی کو بڑی کامیابی کرا دیا کرونا وائرس سے مزید 41 افراد جانبہا کے ایک ہزار سے زائد مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 33,988 کرونا ٹیسٹ کیے گئے مجموعی COVID-19 ٹیسٹ کی تعداد 87,52,533 ہو گئی ہے راولپینڈی جنرل ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں دھماکا ہو آتشزدگی گیس اخراج سے آرثوپیڈک آپریشن تھیٹر کی امارت کو نقصان پہنچا بینظیر بھٹو شہید ہسپتال کا آپریشن تھیٹر بند ہونے کے باعث عملہ اور مریض محفوظ رہے اطلاع ملتے ہی ریسیکیو 1122 نے آگ پر 40 کابو پا لیا بجلی مزید 93 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست سینٹرل پاور پر چیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا 25 فیوری کو سماعت کرے گا جنری کی فیول پرائس ایجسمنٹ کے تحت قیمت بڑھانے کی درخواست کی گئی دوسری جانب نیپرا کے الیکٹرک نے فیول 31 پیسے قیمت بڑھانے کی درخواست کر دی اور امریکی ریاست ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ٹیکساس میں تباہ کن تفان سے ہلاکتوں کی تعداد ستر تک پہنچ گئی ہے امریکہ کے چوتھے بڑے شہر ہیوسٹن میں اس وقت پلمبرو کی شدید قلت سخترین سردی اور برفانی تفان کے باعث پانی پائپوں میں جم گیا لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہ نور سٹوڈیو سے میں ہوں سونیا شیخ ایڈلائن زاپ نے ملاحظہ کی خبروں کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر سری لنکا چلے گئے سری لنکا صدر اور اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے شاہ محمود قریشی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاملے خصوصی ظلفی بخاری بھی ان کے ساتھ ہوں گے بطور وزیراعظم عمران خان کا یہ سری لنکا کا پہلا دورہ ہے عالی سطا کی ملاقاتوں کے دوران تجارت سرمایہ کاری صحت تعلیم ذرات اور سائنس اور ٹکنالوجی سمیت مختلف امور میں دو طرفہ تعاون کے فیروغ پر بات چیت ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان مختلف امور پر مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے عمران خان جوائنٹ رینڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم عمران خان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کے فیروغ میں مددکار ثابت ہوگا فیصل وارڈا سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار پرویز رشید کی درخواست مسترد کر دی گئی فیصل وارڈا کے خلاف سیندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے سمات کی لاہور ہائی کورٹ میں پرویز رشید کے وکیل نے کہا کہ پرویز رشید کو بقایات جات سے متعلق بھی نوٹیس یا اطلاع نہیں ملی فیصل وارڈا کے کاغذات نامزدگی کی منصوری کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل کی اپیل پر سمات کی قادر خان مندوخیل نے موقف اکتیار کیا کہ فیصل وارڈا نے امریکی شہریت سے متعلق حقائق چھپائے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اعتراضات دائر کیے مگر انہوں نے سننے سے انکار کر دیا پرویز رشید کے وکیل خالد اسحاق نے موقف اکتیار کیا کہ الیکشن قانون کے مطابق اگر امیدوار کے علم میں کوئی یوٹیلٹی بل وغیرہ نہیں ہے تو وہ آدھا کر سکتا ہے یہ بات ہو جاتا ہے کہ پرویز رشید کے خلاف انجینرنگ کی گئی تو پھر اس کا سماتار کون ہوگا اپنے لیے انصاف کے لیے شاید قدم نہ بڑھاؤں مسلم نگنون کے رہنما پرویز رشید کہتے ہیں میرا دل فیصلے کے خلاف اپیل کرنے پر مائل نہیں ہو رہا کاغذات رکھوانے ہوں تو کہتے ہیں کہ پرویز رشید سے پیسے لینے ہیں دینے آئے تو کہتے ہیں کہ پیسے لینے نہیں دیے پرویز رشید سینٹ نشست کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن ٹریبینل میں پیش ہوئے الیکشن ٹریبینل نے سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف پرویز رشید کی اپیل مسترد کرتے ہوئے درخواست کارج کر دی الیکشن ٹریبینل کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کے دوران پرویز رشید نے کہا کہ پنجاب ہاؤس کی انتظامیاں انصاف والوں کی انتظامیاں ہے وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اینے پچتر ڈسکا کے بیس پالنگ اسٹیشن پر الیکشن کمیشن سے دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ لائک تحسین ہے وزیراعظم نے جمہوری اقدار اور سپورٹس مین سپیرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شفافیت کو مد نظر رکھا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی کم ظرفی دوہزار تیرہ کے بعد چار ہلکے کھولنے کی درخواست پر سب نے دیکھ لی دو سال کی طبیل عوامی جدوجہد اور شدید حکومتی مضاحمت کی گواہی تاریخ میں رقم ہے معصوم انسانوں کا خون بہا کر اور اعلیٰ عدالتوں سے زلط اٹھا کر نون لیک نے چار ہلکے کھولے وزیراعظم عمران خان نے آزادانہ اور شفاف انتخابی عمل کو ذاتی مفات پر ترجیح دی تحریک انصاف کا مقصد خاندانوں کی بجائے اداروں کو مضبوط کرنا ہے وزیراعظم عمران خان نے سیاست میں ہمیشہ اعلیٰ اقدار متعارف کروائی ہے ان کے پاس اعلان سے پاکستانی معاشرے میں جمہوری اقدار کو فروغ ملے گا گھی اور آئل کی قیمتوں میں اضافہ سے مزدور طبقہ متاثر ہوا ہے چیئرمن پی وی ایم اے عبدالوحید شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت قیمتیں کم کرے تو میاری گھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے راج علی حمسا کی اس ریپورٹ میں بناسپتی منیفیکچرر اسوسییشن کے چیئرمن عبدالوحید شیخ نے اپنے دفتر میں بناسپتی اور ککنگ آئل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور پی وی ایم اے کو درپیش مسائل کے حوالے سے کیا نیوز سے خصوصی گفتگو کی اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں پی وی ایم اے بیسیکلی پاکستان مناسپتی منیفیکچر اسوسیشن کا نام ہے اس کا مطلب جو گی اور آئل جو ککنگ آئل آپ کھاتے ہیں یا جو گی کھاتے ہیں اس کے منیفیکچر کی اسوسیشن ہے اور یہ پاکستان میں ایک ہی اسوسیشن ہے نائنٹین سکسٹی ون میں یہ بنی تھی آج ساٹھ سال ہو گئے اسے اس پہ ہم نے اپنے لوگوں کو اگائی کے لیے اس سے پہلے بھی گھائے بھگائے جب سے میں اب چیرمن آیا ہوں ہر مختلف ہم کانفرنسز کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اگائی ہو گی اور آئل میں کوئی وہ نہیں ہے اتنا فرق نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ گی میں شاید بہت زیادہ فرق ہے یہ اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دی ان کا کہنا تھا کہ کوکنگ آئل اور گھی مزدور کھاتے ہیں حکومت کو چاہیے آئل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں ریلیف فرام کرے کیونکہ اس سے مزدور طبقہ پس رہا ہے اگر حکومت کووڑ کی وجہ سے بڑھتے ہوئے ریٹس کو ریوائز کرے تو ہم اچھا اور میاری گھی حکومت اور مزدور دونوں کو فرام کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ایوارڈ پہتر سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں آیا ہے یہ ان کا پرومو دیتا ایوارڈ ہے جو انڈونیشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے یہ انہوں نے ہمیں جو انڈونیشیا کے ساتھ ہمارا اسلامی برادران ملک کے ساتھ جو بزنس کی اتنی بڑا ہم نے بزنس کیا ان کے ساتھ تو اس کا یہ ایوارڈ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان میں وحید گروپ آف انڈسٹری نے یہ ایوارڈ اصل کیا انڈونیشیا حکومت کی جانب سے قومی پراما دھتا اوارڈ یافتہ عبدالوحید شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت وقت جو سبسٹی فرام کر رہی ہے اس سے چند لوگوں کو فائدہ فرام ہو رہا ہے اگر حکومت موجودہ ٹیکس کو کم کر دے تو اس سے پورے پاکستان کو نہ صرف فائدہ ہوگا کمی واقع ہوگی کیمرامین دعود راجبود کے ساتھ پاکستان کے شہر زیلہ شیخ پوراس سے تعلق رکھنے والا ملائشیا کے شہر کوالالنپور میں مقیم نوجوان محسن علی اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا واردات سے ملائشیا میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی پریشانی کا شکار ہے مزید جانتے ہیں ملک سمر اقبال کی اس رپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوالالنپور کے علاقے سنتول میں ملیشیا میں ایک پاکستانی نوجوان محسن علی جس کا تعلق شہر پورا سے ہے اس کی ڈیڈ باڈی اس کے روم میں پائی گئی ہے اور جسم پر کئی زہموں کے نشانات ہیں چھوڑیوں کے زہموں کے نشانات ہیں اس پر مقامی پولیس نے ڈیڈ باڈی کو اپنے قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور کئی پاکستانی اور دیگر لوگ جو ہیں ان کو شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے یاد رہے کہ محسن علی دو سال سے پیزا ہٹ میں ملیشیا میں کام کرتا تھا اور روزگار کے سلسلہ میں ملیشیا میں مقیم تھا جیسے ہی یہ حبر کوالنپور اور ملیشیا میں پاکستانی کمیونٹی کو پتا چلی پوری کمیونٹی اب سردہ ہو گئی میں ہوں سمر اقبال ملک بیورو چیف کوہنو ٹی وی بسند قریب آتے ہی پولیس پتنگ فروشوں کے خلاف ان ایکشن ایس ایچو تھانا کھنہ نے کاروائی کٹے ہوئے ہزاروں پتنگے اور دھاتی ڈوٹ تحویل میں لے لی مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ملک جنید کی اس ریپورٹ میں وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں بسند کے تہوار کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں اسی کے ساتھ ساتھ اسلامباد پولیس کی جانب سے پتنگ فروشوں کے خلاف بھی کاروائیاں تیز کر دی گئیں ایس پی رولل رانا وہاب نے بسند کے تہوار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس اچوز کو پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہوئے سرچ اپریشن کی ہدایت کر دی تھانا کھنہ کے دبنگ ایس اچو کمال خان نے رات گے تھانا کھنہ کے علاقے سنم چوک میں پتنگیں اور دورے بنانے والے کرخانے پر ریڈ کیا ریڈ میں ایس اچو کھنہ کمال خان سب انسپیکٹر دریہ خان کانسٹیبل علماس حضر اور بما نفری نے حصہ لیا کاروائی میں دس ہزار سے زائد پتنگیں اور سات سو کے قریب دہتین دوریں برامت کر لی گئیں گرفتار ملزم محمد سابر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ایس اچو کمال خان کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی ایک جان لیوہ کھیل ہے اور کسی بھی ناخشگوار واقعے کو مدنظر رکھتے ہوئے پتنگ فروش اور پتنگ بازوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں بڑھتی جائے گی اور بلا تفریق کاروائیاں جاری رکھیں گے ملک جو فیروز وٹواں میں پابندی بالائے تاک بسند ملہ سج گیا آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں موت کا کھیل جاری پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فراس احمد مغل سے جی فراس اپ ڈیٹ کیجئے گا فروز وٹواں میں پتنگ بازی اتنی اروج پر ہے کہ گھروں میں عورتوں کا پردہ اور انسانی جانوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے نہیں پتا چلتا کب عورت اپنے گھر میں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے جوہاں نسل چھتوں پر آتے ہیں چھلانگیں لگاتے ہیں پتنگ پکڑنے کے لیے تو وہ لڑائی کا سبب بنتا ہے اور جو دور ہے اس سے انسان کی جانوں کو خطرہ ہے علاقے کی پولیس جو ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں نائم وہ خبر رکھتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا وہ نوٹس لے رہی ہے ہمارا آلہ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس پر مزید نوٹس لیا جائے جی بلکل ان کا کہنا تھا کہ فروز وٹواں کی جو پکی پولیس ہے وہ بلکل اپنے خواب خرگوش کے مزے میں ہے اور عوام کی جان کو جو ہے خطرہ ہے ان کی آلہ انظامیہ کے ساتھ ساتھ ڈی پیو صاحب اور وزیر اعلیٰ اور جناب وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ جلدہ اس نوٹس لیا جائے کیمرامین اکرم شیخ کے ساتھ فراز احمد مغل چنوڑ کی علاقہ ٹبا سعیدہ میں نکاسی آپ کے ناکس انتظامات اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں ڈپٹک کمیشنر آفیس کے باہر دھرنا بھی دے دیا مزید جانتے ہیں محمد سمیر نصار سے جی سمیر آگاہ کیجئے گا بلکل زلہ انتظامیہ کی ناکس پالیسیاں کہا جائے یا محمد مینسپل کارپوریشن کی ادم توجہی اس وقت میں موجود ہوں چنوڑ کے علاقہ ٹبا سعیدہ میں جہاں کے سینکڑو مکین جو اس وقت محمد مینسپل کارپوریشن اور زلہ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں جبکہ یہاں پر سیوریج کے انتہائی ناکس انتظامات ہیں اس وقت جو یہاں شرکہ ہیں وہ زلہ انتظامیہ اور محمد مینسپل کارپوریشن کے خلاف شدید احتجاج اور نارے بازی بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ چند شرکہ موجود ہیں شہری موجود ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنے جائیں گے جی بیجن بتائیے گا آپ کس حوالہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور زلہ انتظامیہ سے متعلق کیا مطالبات محلہ ٹبر سجدہ کے رہائشی ہیں یہاں پر صفائے کے ناکس انتظامات ہیں یہاں پر خاکرو بات نہیں آتے یہاں پر کوئی صفائے کا انتظام نہیں ہے یہاں پر ون ون ٹو کی گاڑی تک نہیں آ سکتی اگلے دن ایک ہمارا مریض بیمار ہو گیا تھا آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پر تفون ہے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور صفائے کا بالکل ناکس انتظام ہے کوئی جلدی امراض اور ساسوں کی جو مختلف بیماری ہیں وہ لوگوں میں پھیل رہی ہیں تو یہ بہت علمی ہے ہماری چنیوٹ انتظامیے کے لیے اور جو ڈی سی صاحب ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے ورنہ ہمارا جو اگلا ٹارگیٹ ہوگا وہ ڈی سی آفیس چنیوٹ کا ہوگا آج بلکل آپ نے مارے ساتھ موجود جو شرکہ ان کی بات سنیے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر سیوریج کے ناکس انتظامات کے باعث تفون انتہا پر ہے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں بچے اور بوڑے جلدی امراض اور سانس کی بیماریوں میں مقتلعہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہایا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے یا ٹپا سعیدہ میں کسی قسم کے سفائی کے انتظامات یقینی نہ بنائے گئے بہاول نگر میں مہنگائی کا طوفان سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں گرنے لگی دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل شفید پوش تبکہ پریشان ہے مزید جانتے ہیں شیخ زمان مقصود سے جیش ایک زمانہ گاہ کیجئے گا بہت پریشان ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہم کدھر جائیں ہم وزیراعلا پنجاب اور پاکستان کے وزیراعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ نہ خدارہ اس مہنگائی کو کنٹرول کریں ہمارا جینا اس مہنگائی نے محال کر دی جیسے کہ شہری کے آپ نے بات سنی اس کا یہی کہنا تھا کہ ہماری پانچ سو روپے دہڑی ہے ہم آٹا خریدیں چینی خریدیں یا سبزی خریدیں انہوں نے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کیا مہنگائی کے کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام جو ہے جہلم میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ یوٹیلٹی سٹورز پر سبسٹڈی ختم مزدور طبقہ پریشان اخراج بھڑنے سے چولھے تھنڈے پڑ گئے مزید جانتے ہیں شیخ رزا سے جی بھیکل ایسا ہی ہے کہ مہنگائی اس قدر پڑھ چکی ہے کہ دو وقت کی روٹی کھانا بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے آٹا چینی دال چاول کے بعد گھروں میں استعمال ہونے والی جو اشیاء ہیں ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر جو اشیاء خردنوش ملنے والی جو چیزیں تھی حکومت کی جانب سے ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے عوام جو ہے وہ ہمیں پرشان دکھائی دے رہی ہے اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک شہری مجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی بتائیے محترم مہنگ پائی بہت ساری ہوئی ہے مہنگ پائی اتنی ہوئی ہے ساری سوید وادی پچھلے پچاس سال میں انترین مہنگ پائی نہیں ہوئی گورنمنٹہ نہیں ہے پیپر پارٹی نہیں ہے نول لی کے لیے کافر لیے ہیں بہت سی اچھا کام چلنا رہے ہیں منارخ خان صاحب نے بڑی مید ہے ایک ٹیم لی روٹی خاص ہے دوئے ٹیم لی نہیں ملی ملک بھڑ کی طرح حافظ آباد میں بھی مہنگائی اروج پر سہولت بازار میں اشیاء ضروریہ پانچ سے دس روپے سستی مل رہی ہیں مزید جانتے ہیں محمد علی سے جی بات کرتے چلے مہنگائی کی حوالی سے تو حافظ آباد میں جو مہنگائی ہے وہ غریب کی پہنچ سے ہر چیز باہر ہو چکی ہے یہاں پہ صرف ایک مارڈل بازار ہے جہاں پہ دالیں سبزیاں چینی وغیرہ گھیو وغیرہ جو ہے وہ صرف پہنچ سے دس روپے جو ہے وہ سستہ مل رہا ہے یہاں پہ ہمارے صد موجود ہیں یہاں کے منجر علی رضا صاحب ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی یہ جو ڈسٹرک ایڈمینسٹریشن اور پنجاب مارڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے یہاں پہ سولر سٹالز اڑائیں گے ہیں یہاں پہ عوام کو آٹا چینی دالیں سبزیاں فروٹ آتی طرح کی ان چیزوں پہ پانچ سے دس پدرہ روپے تک کی جو بچت ہے وہ آ رہی ہے اسی وجہ سے عوام نے مارڈل بازار کا روح بہت زیادہ کیا ہوئے اور یہاں سے لوگ بہت زیادہ چیزیں بہت شکریہ محمد علی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بولٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ داجل میں ڈاکٹر خالد ڈوگر کی جانب سے فری آئی کیمپ کا احتمام کیا گیا فری چیک اپ کے ساتھ آنکھوں کا آپریشن بھی کیا گیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسلام چہدری سے جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں داجل میں داجل میں یہاں پر ڈاکٹر خالد ڈوگر صاحب نے آئی کیمپ لگایا ہے دو دن کے لیے جس میں غریب اور متحقین عوام کو مختلف دیا جا رہا ہے تو جب ہماری بات ہوئی ڈاکٹر صاحب تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بلکل آپریشن لیزر لنز اور دوائیاں عدویات جو ہیں بلکل فرید ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے ایک شہری ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھی مل رہا ہے سے بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے غریب لوگوں کو عدویات مفت بھی جا رہی ہیں ان کا اپریشن بھی مفت کیا جا رہا ہے اور لنز بھی مفت جالا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا بیک وارڈ ایریا ہے اور لوگ دیرہ کا دیمان چاہتے ہیں بیس پہ بیس اندار پہ ان سے لے لیتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جہاں تشریف لائے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے بہت شکریہ محمد اسلام آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور رکھ کرتے ہیں اوکارا کا یونیورسٹی آف اوکارا میں ماں بولی کے عالمی دن کے حوالے سے سمینار مقررین کا کہنا تھا کہ ماں بولیاں ثقافتی ورثے کی تربیج اور ترسیل کا کام کرتی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ان میں یونیورسٹی آف اوکارا کی شعبہ اردو کی جانب سے ماں بولی کے عالمی دن کے حوالے سے ایک سمینار کا انقاد کیا گیا جس کا مقصد طلبہ کو ماں بولی اور اسے منسلک ثقافتی ورثے کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا سمینار سے خطاب کرتے ہوئے شعبہ اردو کی سربراہ ڈاکٹر سومیرہ ایجاز نے کہا کہ ماں بولی ثقافتی ورثے اور شنات کو اجاگر کرتی ہے ہمیں نہ صرف اپنی ماں بولی پہ فخر کرنا چاہیے بلکہ دوسری زبانوں کا بھی اعترام کرنا چاہیے کیونکہ ثقافتی تنوں کے محول میں سیکھنے اور سکھانے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس موقع پہ اوکارا یونیورسٹی کے وائس آنسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ زاکر نے اپنی خصوصی پیغام میں کہا کہ علاقائی زبانیں ثقافت اور ثقافتی اقدار کو مفوض کرتی ہیں اور یہ زخیرہ ملک میں ہم آنگی امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے کرامت ہوتا ہے ماں بولیوں سے ترسیل ہونے والی علاقائی ثقافتیں نہ صرف معاشرے کی پسماندہ طبقات کو مضبوط بناتی ہیں بلکہ انہیں معاشرتی دھارے میں بھی شامل کرتی ہیں یونیورسٹی کے ترجمان کے مطابق اس حدارے میں سولہ سازار سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہے جو کہ مختلف رویات اقدار اور زبانوں کے حامل ہیں یونیورسٹی انتظامیاں نہ صرف اس ثقافتی تنوں کی حوصلہ افضائی کرتی ہے بلکہ تمام زبانوں اور ثقافتوں کے مصابق پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی کارہوائیاں جاری ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورے کیے ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے مکہ کالونی میں ایک ایک دکان کو جا کر چیک کیا سارفین سے سامان کے میار اور قیمتوں کے حوالے سے دریافت کیا امتیاز ٹورٹ پر ڈی سی کاؤنٹر نے سبزیوں کی ناکس کوالٹی پر برہمی کا اظہار کیا آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا شکایات ورڈ سیپ نمبر فیس بک مجسٹریٹ کے نمبر پورٹل نمبر یوٹر اکاؤنٹ میں کسی بھی شہری پر درج کروا سکتے ہیں ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے کہا کہ زخیرہ اندوز کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر اپ ڈیٹ کرتے چلیں لاہور سے پرائز کنٹرول قیمتوں کی کاروائیاں جاری ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورے کیے ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے مکہ کالونی میں ایک ایک دکان کو جا کر چیک کیا سارفین سے سمان کے میار اور قیمتوں کے حوالے سے بھی دریافت کیا امتیاز ٹور پر ڈی سی کاؤنٹر نے سبزیوں کی ناکس کوالٹی پر برہمی کا اظہار کیا آئندہ محتاط رینے کی ہدایت کرتے ہوئے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا شکایات ویٹس ایپ نمبر فیسبوک مجسٹریٹ کے نمبرز پورٹل نمبر ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کسی پر بھی درج کروائی جا سکتی ہے ڈی سی لاہور مدصر ایاز نے کہا کہ زخیرہ اندوز کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں جاری ہیں اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پورٹل نمبرز پورٹل نمبرز